جیو آئی کے سربرا مولانا فضیل الرحمن کی جانب سے حکومت کو دو دن میں اسطافہ دینے کی محل کا آج پہلا دن ہے آزادی مارچ کے شرکہ نے پیشاور چوپ پر ڈیرے ڈال لیے ہیں اسلام آباد کی بیشتر اسٹر کی بند جب کرید زون مکمل سیل ہے گزشتہ روز جیو آئی کے سربرا مولانا فضیل الرحمن نے کہا ہے کہ وزیر آزم عمران خان دو دن میں اسطافہ دیں دون دن میں اسطافہ نہ دیا تو پھر اگلا فیصلہ کریں گے اس میدان سے کوئی نہیں ہلے گا فیصلہ عوام نے کرنا ہے کیوں کہ عوام کے ووٹ پر ڈاکہ پڑا ہے ادارے ویر جانبادہ رہی عوام کا اجتماع اس باق پر قدر ترکتا ہے کہ وزیر آزم کو گر میں جاکر گرفتار کر لے آزادی مارچ کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضیل الرحمن نے کہا کہ اسلام آباد میں کسی ایک پارکی کا اجتماع نہیں بلکہ یہ سارے قوم کا اجتماع ہے جو دینہ پر واضح کر رہا ہے کہ پاکستان پر حکمرانی کرنے کا حب پاکستان نون کے عوام کا ہے کسی ادارے کا عوام پر مسلط ہونے کا حق نہیں انہوں نے کہا کہ میں اجتماع میں آنی والے تمام کارکنوں تمام سیاسی جماعتوں کے پائیدین کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ سنجیدہ اجتماع ہے اور پوری دنیا اس کا سنجیدگی سے لے ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں ادل پر مبنی نظام چاہتے ہیں جو انصاف پر مبنی ہوتو پروام کا حق ہے کہ اس فیصلہ کرے انہوں نے کہا کہ یہ ربی الول کا مہنہ ہے اس مبارک مہنے میں ہم اجتماع کا آغاز کر رہے ہیں اس وقت ختم نبوت کے خلاف سازشی کرنے والے ناموس رسالت کے خلاف سازش کرنے والے میدان میں اتر رہے ہیں اور پوری پوموس کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ دو ہزار اٹھارا کو دھاندیلی زدہ اور فراڈ الیکشن تھے ہم نہ اس الیکشن کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک مطالبہ ہے کہ اس حکومت کو جانا ہے اس حکومت کی ناہلی کے نتیجے میں مائشت تباہ ہو گئی ہے جس ملک کی مائشت بیٹھ جائے تو وہ ملک قائم نہیں رہ سکتا انہوں نے کہا کہ اگر مائشت بیٹھنے سے روز اپنا عوجود پر قرار نہیں رکھ سکتا تو پاکستان بھی اپنا عوجود پر قرار نہیں رکھ سکتا انہوں نے کہا کہ حکومت نے کشمیر کو بیچا ہے ہم سے کہا کہ کشمیر کی صورتحال خراب ہے سرحد پر ٹینشن ہے اس لیے اجتما نہ کرو لیکن عجیب بات ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کی معاملے پر بھرت کے ساکتنا ہے اور دوسری طرف کرتارپور رہداری کے معاملے پر بھرت کے ساکت دوستی کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ آمی آدمی اس وقت کرب میں مبتلا ہے مائے بچوں پر بیچنے پر مجبور ہیں نوچ جوان خودکوشیاں کرنے پر آ گئے ہیں رکوشے والے رکوشے جلانے پر اتر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ہم ان کو یہ سب کرنے کی اجازت دے دیں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا پچاس لاکھ گھر بنا کر دیں گے لیکن پچاس لاکھ گھر گرا دیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایک کروڑ نوکریان دیں گے لیکن 20 سے 25 لاکھ نوچوانوں کو بے روز کار کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا باہر سے دو بندے آئے ہیں جن میں ایک اسٹیٹ پینٹ کاغورنیر اور دوسرا ایف بی آر کا چیرمین ہے جو آئی ایم ایف نے بھیجے ہیں انہوں نے کہا کہ جس وقت پاکستان بنا تھا تو آئید آزم نے کہا تھا کہ ہم موریبی نظام معیش تسلیم نہیں کرتے ہم پران وصنت کے مطابق معاشی نظام بنائیں گے انہوں نے کہا کہ جب اسرائیل اور جود میں آیا تو آز کے وزیر آزم نے اسرائیل کی پہلی خارجہ پالیسی میں کہا تھا کہ ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد پاکستان کا خاتمہ ہے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد یہ تھی کہ ہم نے فلسٹینیوں کے ساتھ کھڑے رہنے ہیں اور آج فلسٹین کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اجتماع اعلان کر رہا ہے کہ کوئی منعی کا لال عقیدہ خاتم نبوت اور ناموس رسالت کو نہیں چیر سکے گا انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں لیکن پاکستان ہے تو اسلام ہے اور اسلام ہے تو پاکستان ہے کوئی منعی کا لال اسلام کو پاکستان سے جدہ نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ نواز شریف چور ہے ہم کرپشن کا خاتمہ کر رہے ہیں لیکن ورلڈ اکنام فورن کی ریپورٹ کے مطابق کرپشن میں تین فیصد اضافہ ہوا ہے تم نے کرپشن میں اضافہ کیا تم چوروں کے چور ہو کفنکش کے بیٹے بن گئے ہو انہوں نے کہا کہ حکومت میڈیا سے پابندی فوراں اٹھا لو اگر میڈیا پر سے پابندی نہیں اٹھا گے تو پھر ہم بھی کسی پابندی کے پابند نہیں ہوں گے یہ ہماری پرامن صحیتوں کا اظہار ہے ہم چاہتے کی پرامن رہیں بسورت دیگر اسلام آباد میں عوام کا یہ سمندر اس باق پر قدرت رکھتا ہے کہ وزیراعظم کے گھر جاکی اس کو خود گرفتار کر لے انہوں نے کہا کہ حکومت کو توجہ نہ ہی جانا ہے لیکن میں اداروں سے باق کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اداروں کو ویر جانبادار دیکھنا چاہتا ہوں ہم اداروں کو امزبورت دیکھنا چاہتے لیکن اگر اس حکومت کی پشت پر ہمارے ادارے ہیں تو پھر ہم اداروں کو دودن کی محل دی رہے ہیں کہ ہم اداروں کے بارے میں اپنی کیار آئے رکھتے ہیں مولانا فضیل الرحمن نے کہا کہ آج استاد کو سڑکوں پر گھسٹا جا رہا ہے خواتین اس آتزا کو چہروں پر تھپڑ مارے جا رہے ہیں تھانوں اور سڑکوں پر گھسٹا جا رہا ہے ڈاکٹر جو لوگوں کی زخم ستا ہے ان کی مرہم پکی کرتا ہے اس کی زخموں سے خون رس رہا ہے انہوں نے کہا تھا کہ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ ہمارا ڈاکٹر اور استاد کے ساتھ اس طرح سلوک ہو انہوں نے کہا کہ ہم استعفہ دینے کے لیے دودن کی محل دے رہے ہیں اگر دو دین میں استعفہ نہ دیا تو پھر ہم اگلی لاحہ عمل کا اللہ نون کریں گے انہوں نے کہا کہ عوام جس چوک کی باگ کر رہے ہیں ہم نے نوٹ کر لی ہے یہ بات نواز شریف اور آصف علی زرگاری نے بھی سننی ہے